تبیلہ اللہ جو حاضر بیٹھ ناظرین دے ماہ و رزکی جو برکت تاب فرما بانیان ددہ دا وچھایا و فرش وچھایا اپنے بارگیج کو اول دے منظور فرما میرے اللہ چاہ جی خادم سنگا گر سیدی زندگی دراز فرما یکینا نینندہ سایہ سارے سر دے قیمت ایم فرما میرے اللہ بڑا اکھا دور ہے امام زبان دا ظہور فرما سیدی زندگی دراز فرما میرے اللہ جو بیمار ہے تن واسطے جناب امام سجاد دلو کی تکلیف دا تکلیف دور فرما میرے اللہ بالخصوص میرے اماموں کو تکلیف ہے تن واسطے مولا امام سجاد دلو کی تکلیف دور فرما خدا یار رحم فرما اور رحم فرما یار رحم صلی اللہ محمد موال محمد بلند سلوات کوشش کرو بلند سلوات سلوات دورنا عظیم عبادت ہے بلند سلوات اجازت ہے سلا سلا مطر رو سلا باد رو سلا خوش رو سلا وسد رو اگر آنکھ ہوتاں ایک فرما حضہ داری تو سنا مجھا خطوے تو پہلے میرا گھر رہے کوئی زاکری منہ مانا اللہ دعویٰ نہیں تو اڈین دوائیں دیو جنال امام موسیٰ عزت کافی دیتی توشکن دعا کرن دو تو اڈین دوائیں دیو جنال حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر رحمان اللہ کریم اللہ ایک کیا وجہ ہے جو آخری نبی دی امت کو دیں میری امت زیادہ فضیلت لیتی ہے وجہ کیا ہے کیا آخری نبی دی امت کو میری امت تو فضیلت زیادہ لیتی ہے کیا وجہ ہے میں ہی اپنی امت کو نساما آواز قدرتی میرا نبی میں آخری امت دی نبی دی امت کو ڈاہ چیزان دی فضیلت لیتی ہے مالک و وزان تو کوئی ڈسامے آجڑا میں اپنی امت نو ہی ڈساما آواز قدرتی پہلی انہوں کو فضیلت لیتی ہے اوہ نماز پڑھ دیں نماز با جمعہ پڑھ دیں نماز با جماعت پڑھ دیں قرآن پڑھ دیں جہاد کریں دیں حاج پڑھ دیں زکاة دیں تے آخری فضیلت جیڑی ہے انہوں کو میں آشورہ لیتی ہے دیکھ دیں مالک اللہ نو چیزہ سمجھا ان آشورہ کیا ہے کتاب دنا مجالے سے مقتل مجلس مولف علامہ باکر مجلسی آشورہ کیا ہے آواز قدرتی آشورہ او چیزے آخری نبی دا پتر ہو سی شہید تے آخری نبی دی امت اندھے پتر تے وہ گریہ کرے سی ای میں فضیلت لیتی ہے پھر اللہ فرمایا جنہ اپنے حلال رزق جو اپنے مال جو ذکر حسین کی تے ہیک لکمہ خرج کرے یا درہم خرج کرے یا دناہر خرج کرے میں اللہ دوا دے جنت جد تھا گھر بڑھواوے بڑھوا لائے اوہ حلال دا اے نا جو چرسا ویچ ویچ حلال دا رزق ہوئے اگر تو حلال دا رزق جو خرج کرے سین تو آگ سین علی دے محل نال میں جھوپڑی عطا کر نا عطا کر رہا تمہیں علی دا خالق نہیں باوہ دے بلند سلوات حلال مال تہاش اللہ پیسہ نا ہوئے اینے جو میرے تو تو سپا بندی لارے شوئے ایک دروازہ بند تکا کھلے جو آخیر تے جو پیسے کٹھے کرتے تھے تاش جیت پھومے تھے ذکر حسین کیا تیرا حسین ذکر قبول کرے سے حیاء کا رجی میں ذکر پا کے پیسے تفاق لا سارے بناہ حیائری جنہ آل محمد پاک اور تہرن ذکر تہر پھر میں تیرے انال وعدہ کریں دا مرہ تو پہلے حسین تیرا پولیس ہرات انتظار نہ کرے بلند سلوات بڑھو لَا حُولَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا عَلَيْا الْعَلِيمِ بسم اللہ وَلَا عَلَيْا اِلَّا بِاللَّهِ بسم اللہ وَلَا عَلَيْا اِلَّا بِاللَّهِ اَلَا عَلَيْا اِلَّا بِاللَّهِ اَلَا عَلَيْا اَلَا بِاللَّهِ اَلَا عَلَيْا اَلَا بِاللَّهِ اللہ کریم عبدالقاسم محمد صلوہ اما بعد فقط قالا سبحانہ وتعالی فی کتاب الوزید و فرقان الہمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ و نور و کتاب مبین صلوات بلند بڑھو اللہ سلامت رکھے صدا خوش رو صدا عباد رو اللہ دین بڑھایا اجازت دے سکتا جتی مزار نہیں ہندہ میں پڑھ سکتا ٹوڑیں گھنٹا نہ آوے تے بھاوے ڈوڑ نہ آوے میں پڑھ سکتا اور تینی مردی سرحلا یا انہیں ہاتھ کرتے دا ہاتھ دے میں پڑھ سکتا کتاب میں دین بڑھایا میں علم دنیا دے یونیورسٹی بڑھائی میں یونیورسٹی دے پرنسپل بھیجے پھر پرنسپل یونیورسٹی دے کتاب بھیجے میں اللہ دوا دے اگر تُو میری نال کلام نہ کر سکیں جیوے میرا مصطفیٰ کی جیوے میری کتابہ کی اوے من جنت جانی تے میں اللہ جان سمجھے میری گل دے جیوے جنت جانے میں کیونکہ جنت در خالق تا ہمیں تے میں اوہ پرنسپل جڑے تھے جن او جیوے آنکھ نہیں اوہے من کتاب جو قرآن آنکھی اوہے من جیوے نبی آنکھی اوہے من جیوے مرتضی آنکھی اوہے من جیوے امام زمان آنکھی اوہے من انہاں دے آنکھ آنے دے جلسے گاٹیس بندہ ایک امام رضا سلام کرنے مامون راسی بندے مشہورہ نتا اٹھوے امام نال منادرہ کریں غیر مذہب دے آلم کٹھی کرو اوندے نال منادرہ کرو تاکہ فقہ جعفریہ گھٹی عواصیہ فقہ ودہ محبہ امام رضا سنندہ بیٹھا دھوڑی امام رضا علیہ السلام کہنے یا بنا رسول اللہ میں تھوڑا محبہ مولا غیر مذہب دے آلم کٹھی کرتے مامون عباسی بھیا کریں دے تیرے نال منادرہ اسے واسطے میں توڑے کنے دوڑیاں پہلے ہوشیار ہو ونجو پہلے پریشان نہ ہو سمبر ونجو غیر مذہب دا آلم اندرہ پہنا تاکہ نال مولا منادرہ کریں امام رضا علیہ السلام آن اللہ کے پہ فرمندے پریشان کیوں ہے میں بطول دا پتور نا کیتا تا تہیں جنگ ہے گبرندہ کیا میں فرزان دے رسول میں پتور بطول اس تو پہلے امام رضا علیہ کو دلیل دے بنجا ایک مناد میں خواب دیتے خواب دی میں نبی کریم انہوں خوابج لٹھے فلان جاتے نبی کریم خطبہ پھڑے دین دین پیر پھرن دی جا کوئی نمی مجمع مجمع نبی پاک گالی پہ کرن دین لوگ سوندے پہ نہ دیں میں اتھاں ٹردا 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 میں نبی کریم دے ممبر دے نال ونج بے تھاں اتھاں دیتے میں ایک خجور ندھال پیا میں کہاں نبی اللہ میں نے دیو اوہ میں پاک پیغمبر اپنے ہاتھ مبارک نال مٹھ بھر کے میرے ہاتھ تے رکھا میں دیتھاو گنیا اوہ اٹھاران دانے اوہ دے صبح وقت نداوہ دیون دی آج بھی نیشہ پوریچ فرزان دے رسول امام رضا پیا دے جہیں جہیں آموڑے آوہ فرزان دے رسول دی گل سنو آدھے اوہ خواب دی کیفیت میں گیا اوہ پیر درن دی جا کوئی نا مجمعی مجمع میں ٹردا ٹردا امام رضا دے دخت دے نال ونج بے تھاں اوہ سنے ری خجورند تھال پیا اتھو میں کہ مولا میں نو تڑیو سمجھا رہی میری تھوڑے جہیں نیازہ حسین تھوڑے جہیں آدھے پیر درن نجا کوئی نا میں کہ مولا میں گودت دیو امام اپنے ہاتھ مبارک نال موٹ بھری تجیڑیاں خواب چمیلیاں اوہ گنیاں اٹھاراں میں امام دے دیکھ کے آکھے ہیں مولا ہی کتابات دیو امام مسکرات پی فرمین دیکھ پریشان کہ اگر میرا نانا رسول زیادہ دے وہ آتھ میں بے شاک زیادہ دے میں بے شاک زیادہ دے صبح ہوئے غیر مذہب دے عالم کتھے کر کے آگیا امام رضاق نے آگیا میں مولا تو نے تکریف نہ دے وانا چاندہ میں نے گھنہ یا مناظرہ دوڑے نال کرام وانا دی خاتر پچھلے جاگ دے دیکھو سارے سارے بولو میں مولا تو نے نال مناظرہ کراونا چاندہ میں تو نم دربار تکریف نہ دے منا چاندہ امام مسکراندہ پہ فرمندہ تکریف کیتی ہے انہوں لے جا دربار کل مجمع میں چا میں امام انہ نال مناظرہ کرا اگر اے سوال کرن میں سوال نہ جواب نہ دے تا میں بدھول دا پتھول ہی نہیں صبح امام علیہ السلام کو سدھ پہ گیا مامون باسی دربار کتاب دنا غلزار خطابت کتاب دنا غلزار خطابت متہ کوئی اگر بتے کتھو پڑی سمجھ آئیں میری گل دیا کوئی اگر مامون باسی آخ لوگ آن خوا یہ مولا جب نہیں ہم دے سردار امام اللہ امام رضا جب نہیں ہم دے لوگ اٹھے کھڑ دیں آج جب امام رضا دربار جاوے کئی بندہ اپنی کرسی تو اٹھنا نہیں کئی بندہ اپنی کرسی تو اٹھنا نہیں شیعہ سنی باہر اٹھ میں امام جون بامون باسی دربار جا قدم رکھا تے نور پیشانی مصطفی حال نور بیتھا اسدان اٹھا کافر بیتھا اسدان اٹھا منافق بیتھا اسدان اٹھا جی راب محب علی بیتھا جی غون داد نا دی تو پھر مقدر دا گلہ کری میں تو دکھ لائے کے جاسا جی راب محب اہل بیتھا محب علی بیتھا امام الرضا دے دیکھ آمنو کامیاب فرما تینو واسطہ علی علی سلام تینو واسطہ علی علی سلام اوجر بیتھے انجنان حکم تو بڑی کرسی تو حل نہیں امام آمدہ گیا نور مصطفی نو دیکھ لو اٹھے ایک اٹھیا دو جا اٹھیا تریجہ اٹھیا چوتھا اٹھیا انہیں سارے کھڑے ہونے کے بندہ دیکھ کہ ہیں بادشاہ تو حکم آجر امام آوے اٹھنا کہیں نہیں یہ سارے کھڑے ہو گئے اوزا کہ تو کی اٹھے اوزا کہ میری مجبوری اٹھے اٹھے تو اٹھے اٹھے انہیں مجبوری اٹھے میں تا اٹھے بندہ بڑا سیانہ اگ ایک بندے نگل پہنچ میں رسول دے استقبال کی تے اٹھے اگر زمانہ اسے خان دان نو سنیا گھندا نو دین رول نسان نو حر نسان سا سا دی تو پہلے بزرگ ہستی پڑ گئے سا دی کیا مجال جنہ دا پورے ملک چنا ہو اگر زمانہ اسے خان دان نو سنیا گھندا علی دیاں دیاں رس دیاں چا قید نہ ہو بھی مولا حسین تی صف مات بچھایا ہو یا قبول سادات وغیر سادات جنال دی مدین چو توری مدین چو توری منزل اشراب تو تھوڑ بی بی پہلے بطول دی 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 اکھ لگ گئی اکھ لگی تی بی بی حسین دے دی دھا رو رو کہا دی حسین ویر زرہ مہند دوان مولا مولا حسین قریب ہے جی یا میری ڈکھان دی ساد تی بی بی آتی ہے حسین ویر اتح میری ہونا اکھ لگی ہے نا کوئی نداب پی اوڑی دی گئی خیلے بی چھوڑواز پی اندی اکھ ہنجوان آل پر ہو بنیو حسین شہید ہو وڑا لائے تُسا حسین تے بہر ہو رو حسین تابیر ترسا بھی دے اللہ کیا بے ماندی جائی جیڑا میں بطن چھوڑتے پیا بیندام میں کوئی جیندہ بلنا تک ہوئے نہیں سبحان اللہ حیاتی ہوئی کربلا آئے جیڑی بھی بھی کو آنچ ہوتی بھی رنج جیندی کھڑو برا کٹ دیا کھڑی ہے حسین تُو جو ہونی تھا سامنگ میں نو رسا میں شرابی انال بلے سانکھی میں کربلا آئی جوان نصی ہوئی اکبر دی شادت ہوگی حبیب مظاہر شہید ہوگیا علی دیا دیا براد محبت زیور پاکے مقتل جو عزر کے حسین کو الویدا کر کے شام دے بیرہ کھڑی مدینہ سے مدینہ اللہ لکھتے علی دی شام تو بیر ترے جہاڑ کھڑی ترے دیا دیا چھ با جی حیات ہوئی پندھرہ آزان سوڑی نس ہر آگا آنے چاہوے آش حاد محمد الرسول اللہ مدینہ دے موکر کیا کہ نانا کیوں جے مسلمان نانا آزان چھ نائی تیرا بیان دے نانا دی یا تیری آق سوال اطلاع ہوئی جو کہہ دیا آکھ اے حرامی آدھے جہاں میرا بازار نہیں سجا جہاں میرا دربار نہیں سجا جہاں جمعر ماران آلیا عورتہ نہیں آئے علاقہ علوم تو سوال کرے جن دے باست جمعر آلیا عورتہ منگ دا پیا دیا آگو کہیں دی ہیں دعا مانگی کرو شاہ اللہ کہیں دیا دیا کہہ دنا ہوئے نگر ہو ونیوں میں نال غیرت مند پتر کہہ دنا ہوئے سبان اللہ ہندان دی کنیزی بازار شام دی اٹھا س عدی بادشاہ زادی میں دیکھ آیا آج کوئی بازار دا محول آج پتہ نہیں کتھ دے کہہ دی سر انجل بغیر سر دے قرآن دے قرآن پڑ دے بی بی انجل دے گل چ رس ہیک ہیک رس ستار ستار گل کہہ دن پتہ نہیں کتھ دے وسط دن بادشاہ زادی جڑا سر سانگ تے سوار قرآن بڑا پڑ دے حیاتیو اے اللہ زندگی دراز اتری اپنے بادشان محقیس فاخر لباس پاتیس فاخری جدی پاتیس فاخر تو بٹا سر ترا کیا دیئے میں قیدی انہوں ملن بیندی اے حرامی دہ ہندہ بازار دہ محول ٹھیک نہیں حیاتیو میں تو اٹھے کل بچدان کیا بانی واسطے بازار دہ محول ٹھیک نہیں سردار زادی واسطے ٹھیک ہے حیاتی بس بلگ سادہ تو غیر سادہ اے اگر بیندی ہیں تو میں پرد دہ انتظام کر دے مدینہ سے مدینہ اللہ لکھ دیکھوا دے بہنی دے کی تے لگیاں کناتا حریر دیاں دیاں کرسی ہندی کنیز چاہتی اگر کنیز پچھے ہندان جون جو تھی علی دی نگاہ پہ میبی آدھے میری بہن آو ڈٹھ او کون پہ آدھے 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 ماندی جائی وہ نہیں پہ آدھے جلی سارے درد جھاڑ بردار رہی ہاں ماندی جائی آج آدھے آباد شہزا دی میں کہہ دی بی بی آدھے ہمیں کرو میرے چیدار حال پہ تاکہ میں کوئی درد دی کنیز نہ سن آنے آو سادہ تو غیر سادہ دھند آنکے کرسی نال ستی بیٹھی ہول جا دی کہہ دین میرا سلام ہو بی بی پہلے تک کوئی جواب نہیں لیتا مون ڈال کیا دی کہہ دن بھین میں جو تیرے نال لین دی تو میں جواب کیوں نہیں لین دی میں دی ساتھ کتھو دی وسطی بی بی آدھے میں مدینہ دی وسطی آنکہ مدینہ دا لفظ جلدی نال کرسی چھوڑ کے مٹی تے بے کہ آدھے بادشاہ زادی تے کو کرسی نصیب میں کو خاک نصیب میرا ریہ جو کوج نہیں آدھے کہہ دن تو ہائیں تو مدینہ دی وسطی وسطی تو میرا پیر علی رہن دے اگر تیری کہہ دن کہہ چھوٹ بن جی میرا ون کے شکوہ نہ کریں بی بی آدھے ہندہ تے کرسی سوال دا جواب ڈس بی بی آدھے پچھ میرا ریہ جو کہنی سوال کی تے کہہ دیں کیا مدینہ آل محمد نو جان دیا یا کوئی نہ بی بی دی آدھ بی آدھے ہندہ آدھ جی میں جان دیا ایو کوئی نی جان دا جی دے وی رو دا رسول دی چھان ڈھل دی میڈ وی جان دی رو رو دیا دیا که دن آ آ اگر دم دین دی و صدی میڈ پیر آلی نو جان دی یا کوئی نہ بی بی دی آد بی آد دی ہند جی دی آدھ آدھ دروازے نو تال لگ گیا آج دا کلی دا گھر بند رو رو دیا دی که دی رو میں سوال کر نیا تو سوال دا جواب دی نیا اللہ دن آئی جی تُو مدین دی و صدی مد آقا حسان کو جان دی یا کوئی نہ بی بی آد بھراد جنا جتیر لگے میں تیر چھکے نہیں رہیا رو رو دیا دی او کہ دی نبی بی میں سوال کرنیا جواب دینی اللہ دنائی کتھائی مد پیران گھر پر بات نہیں ہو گیا رو رو دیا دی جی تُو مدین دی و صدی ہیں کیا میں آقا حسین نجی آر دیا یا کوئی نہ بی بی آد یہ کول ستر قدام نہ فاصل آئی میں قرآن جا گیا دی رہیا نہ مار وہ مید غریب پھرا ہے وہ مید اللہ راسی پھرا ہے رو رو دے کھڑیا دی کہہ دی میں ہون تین جن سوال کی سوال سوکھیں جواب سوکھیں اللہ دنائی جی تو مدین دی وصدی مینو ڈاسا میڈی سائن آلی 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 لگن آلی دی مدین کردی مدین اگل سوال لگن سارا میں اوہ سوال دادی ہے بھالا واتے دیا آئیو غیرات کو ویچ بارا رد آگئی جیڑی گھار توب ہے رکڑیں نہیں آئیوہ اوہ منگ دی چاہ دار لئیے یہ گال ہی پیا ہوں دیاں یا کتے دے پوتر دا دارو ہے علی دی دھی نو میرے دربار جب پیش کرو تیرے ویلے پیش ہی دا لاؤس ہے علی دی دھی بہندی بہندی زمین تے بہ گئی ہے رو رو تے آ دی ہے آم موت ویدی ہے وہاں میں اجڑی کو تے دے نال نبو لانا پونڈا میڈے تار رکھلا مندے سنڈا لکی تے وہاں میڈا بابا ہاں گیا لوڈا اوہ علا کے آل اوہ اوہ کھی تے بھا میں ساؤں کھیا علی دی دھی کتے دے دربار پہنچ گئی ہے جوانی نصیب ہوئے کتے دا پوتر دو کام بیٹھا کرے ناہا پہلے تے شراب بیٹھا پین داہا بات تا ش بیٹھا کھیر داہا سیادہ دا جیڑے ویلے علی دی دھی کو پہلا گھنٹہ دربار گزرائے دوچھا گزرائے اے حرامی جی رہنا میں گھنٹے تو بھیلا ہویا ہے اوہ سائن دی دھی تردی تردی سجاد کن گئی ہے رو رو دے کھڑیا دیے سجاد بھیرا اوہ مائے تھا کھڑیا نیروار کچھو کھی دے رے پوچھا ظالمتو مائے بہرہ ووہ ووہ مائے دے ترد کرے دے نا پہرے دے رے ویلے کتے دا پوتر تاش دو بھیلا ہویا ہے آدش میرا میں نوڈا سا علی دی دھی کتھا ہے یا کربلا سمایا مدینے دھوڑ گئی ہے اے حرامی آدھے نہ کربلا ستیا نا مدینے اے دیکھ میں تیرے دربارت کہے تیرے کار دے گھنیا تیرے ویلے پیشی دا لاؤس آئے اے کتے دا پوتر سات پوڑیاں لہ دایا ہے اے حسین دے سار نال پہ ادھے بھی کی تی ایسا آدھے حسین اکھا بھالا وہ تیریاں پھیلاں میں دے دربار قید کھلینا وہ تیریاں دھیاں میں دے دربار قید کھلینا بی بی رو رو تے آدھے اے ظالمہ اے جانا مارا آئے مائدہ مظلوم پھرا ہے اوہ اتھانا نا کرے نا پیارا آئے مائدہ مظلوم پھرا ہے آخری جملہ تیرے والے کمینہ زیادہ بھی کی تی ایسا آلی دی دھینو جلالہ تربار چروانی آوا دیئے رو رو تے آدھے آہے مظلومہ تے دے ظالمہ نیرالے آہ مائدہ زخمی ہو گئے بی را دے رو خسارے کھلارت رو آدھے